ساؤت کشمیر سے ہم نے اہم ہمارے جو اہددار ہیں ان کو بلائے ہیں اور گاندربل سے بلائے ہیں تاکہ ہمارے اپنے جو ہمارے ورکر ہیں کارکنان ہیں ان کو یہ ہدایت دیں کہ جو آنے والی یاترہ ہے اس میں وہ بڑھ چرکے حصہ لیں جو یاتری ہیں ہمارے وہ مہمان ہوتے ہیں ہمارے ان کی دیکھ بال میں ان کے مدد کرنے میں کوئی کمی پیشی نہیں رہنی چاہیے یہ ہماری روایت ہے اور جب پورے ملک میں اس وقت ایک ہندو مسلم ماحول بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو جگہ جگہ ان کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں ان کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے جیسے اترا کھن میں دیکھا ان کو لنچ کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر تو ایسے میں مجھے لگتا ہے پہلے بھی جمہو کشمیر بالخصوص وادی ایک ایسی جگہ رہی ہے جس نے ہمیشہ بائی چارے کا پیغام دیا ہے اور آج یہ جو یاترہ ہمارے لئے سنہری موقع ہے کہ ہم پورے ملک کو ایک بار پھر یاد دلائیں کہ جمہو کشمیر کی جو کشمیریت ہے وہ کس کو کہتے ہیں تو اس لئے ہم نے ورکر اور جتنے بھی ہمارے ورکر یہ ان کو میں بتانا چاہتے ہیں ان کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس یاترہ کو کامیہ بنائیے اور ہر طرح سے جو ہے یاتروں کی مدد کر لیجے اور ان کا سواگت کر لیجے اور ان کا استقوال کر لیجے دوسری بات یہ میری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ یاترہ کو فیسلیٹیٹ کرتے وقت ان کو جو سہولیت فراہم کرتے وقت آبا جاوی میں جو عام لوگ ہیں جو کشمیر کے عام لوگ ہیں جو اصلی میزبان ہے اس یاترہ کے ان کو کسی قسم کی انکنویننس نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم نے پہلے دیکھا پچھلے سال کئی جو ہے بیمار وہ ہسپتال نہیں پہنچ پائے کئی عورتوں کے جو ہے ان کی ڈیلیوری راستے میں ہوگی اور بچے کہیں کہیں پر خدا نہ خواستہ مر بھی گئے تو میری سرکار سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس یاترہ کو فیسلیٹیٹ کرتے وقت اس کی آبا جاوی میں عام لوگوں کو جو ہے کوئی مشکلات پیش نہیں آنے چاہیے that's all